تیموری تین سو سال تک اس خاندان کی ایک برانچ ہندوستان پر حکومت کرتے گی آخر وہ یہاں آئے کیوں تیموری جن کو ہم مغل بھی کہتے ہیں ان کے انڈیا آنے کی بہت ساری وجوہات تھی پندروی صدی کی آخری دہائی اور سولوی صدی کی پہلی دو یا تین دہائیوں کے ایک سیاسی حالات اس طرح سے تھے کہ انہوں نے مغلوں کو مجبور کیا کہ وہ سنٹرل ایشیا سے اٹھ کے انڈیا ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اس میں پہلی وجہ تھی سنٹرل ایشیا کی جو سیاسی صورتحال تھی سنٹرل ایشیا میں فرغانہ کی ایک وادی ہے اس برکستان کے اندر بابر بارہ سال کی عمر میں وہاں کا حکمران بابر کا جو باپ تھا عمر شیخ مرزا وہ کہا جاتا کہ چھت سے گر کر مر گیا اب اس کو گرایا گیا یا وہ کبوتر اڑاتا ہو چھت سے گرا یہ تاریخ میں بات کوئی کلیر نہیں ہوتی لیکن جیسے بابر حکمران بنا تو وہی ہوا جو ہوتا ہے چچاؤں اور قزلز نے اس کی مخالفت شروع کر دی اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اس کے بھائی جہاں گیر مرزا کو فرغانہ کی وادی کا حکمران بنایا جائے اور بابر کو یہاں سے ہٹا دیا جائے بابر جب بارہ سال کی عمر میں حکمران بنا تو تین سے چار سال بعد ہی اس نے سمرکند پر حملہ کر دیا اور سمرکند کو فتح کر لیا تقریبا سات مہینے تک وہ سمرکند شہر کا محاصرہ اس نے کیا رکھا اور اس کے بعد اس کو کہیں کامیابی حاصل ہوئی اسی دوران فرغانہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور سمرکند چھوڑ کر اس کو واپس فرغانہ میں اپنی جو کھوئے ہوئے جو شہر تھے ان کو دوبارہ واپس لے نکلے وہاں آنا پڑا کیونکہ فرغانہ ایک وادی ہے جو تینوں طرف سے پہاڑوں میں گری ہوئی ہے اور اس کے سنٹر کے اندر کچھ شہر ہیں اور وہ سارے شہروں کے اندر جو ہے بابر کی اکومتی واپس آنے کے بعد جب دوبارہ بابر نے فرغانہ کو مستقم کر لیا اپنے کنٹرول میں تو اس نے پھر کچھ دیر بعد دوبارہ سمرکند پہ اٹیک کیا کہ سمرکند کو میں اپنا کیپٹل بناوں کیونکہ ابھیسی سمرکند اور بخارہ دو ایڈوانسٹ شہر تھے اور سمرکند اور بخارہ جو ہے خاص طور پر سمرکند جو ہے وہ تیمور لنگ کا کیپٹل بھی رہ چکے کیونکہ بابر جو ہے وہ تیمور لنگ کا ریسینڈنٹ ہے اور اس کی سکس جنریشن میں آتا ہے جب بابر نے سمرکند پہ دوبارہ حملہ کیا تو اس کو سو دین کے لیے وہ اپنا قبضہ وہاں مینٹینڈ رکھ سکا اس کے بعد پھر وہاں سے بغاوت ہوگی اس طرح بابر نے تین دفعہ سمرکند کو فتا کیا اور تو تینوں دفعہ ہی اس کو وہاں پر کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس کی وجوہ چاہی تھی کہ پیچھے جو اس کے بھائی اور اس کے چچا تھے وہ اس کے اقلاب بغاوت کر دیتے تھے کچھ امراض جو تھے وہ اس کے چچاوں کے ساتھ جو اس کے کزن کے ساتھ مل جاتے تھے اور ایک انسرٹینٹ سی کنڈیشن تھی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی بابر کے وہاں پر کنٹرول جو ہے وہ مستقب نہ ہونے کی وہ تھی اصبق اصبق ایک منگول کی کنگڈم تھی جو یہ وہ منگول تھے جنہ نے پریشن کلچر لے ڈاک کر لیا تھا اور ساتھ ہی مسلمان بھی ہو چکے تھے اور ان کا صدار جو اس وقت ان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام محمد خان شیبانی تو شیبانی خاندان تھا جو اس باکستان کے اوپر جو سینٹرل ایشے کا جو علاقہ تھوڑا سا ہٹ کر یعنی اس باکستان سے آپ کہلیں کہ اس باکستان کے ویسٹ میں اور آگے کی طرف جائے وہاں پر اس خاندان کی حکومت تھی اور بخارہ انٹر کیپٹل اور ان کی موگلز کے ساتھ یعنی یہ جو تموری خاندان تھا ان کے ساتھ ان کی کچھ خاص رکتی نہیں تھی اور ان کے آباس میں جھڑپیں وغیرہ چلتی رہتی تھی اس باکستان کے موگلز بابر سے بہت زیادہ سٹرونگ تھے اور بابر کو تقریباً جتنی دیر وہ سینٹرل ایشے میں رہا ہے ان لوگوں نے پریشان ہی کیا رکھے تو یہاں کی جو پولیٹیکل سیچویشن تھی وہ اتنی سٹیبل نہیں تھی ایک ٹائم پہ تو ایسا بھی ہوا کہ بابر کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی رہنے کے لئے وہ اپنے خاندان کو لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تیسرے گاؤں کبھی کسی سردار کے پاس کبھی کسی سردار کے پاس پناہ حاصل کرتا ہوا ہے اسے بھٹکتا رہا ہے وہاں پر آخر وہ تاشکند میں اپنے ایک پیٹرنل انکل کے پاس چلا گیا اور وہاں پہ رہ کے اس نے کچھ پوجھ گیدر کی اور اپنے آپ کو کچھ ٹائم میں اس نے سٹرونگ کیا کچھ اپنی سپورٹ گیدر کی یہ وہ دور تھا جس میں اس کو اندازہ ہو گیا تھا بابر کو کہ اگر مجھے اپنی سلطنت بنانی ہے اور اگر مجھے سٹیبل رہ کے اور ایک پیسفول انوارمنٹ کے اندر رہ کے حکومت کرنی ہے تو یہاں تو میری کچھ بات نہیں بن سکتی سنٹرل ایشے کے اندر اپنے باویداد کے علاقوں کو وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا تھا اور افغانستان وہ موف کر گیا اسی وجہ سے وہ افغانستان آیا بابر دیکھ رہا تھا ہندوستان کی طرف اس کی وجہ یہ تھی کہ جو تیمور لنگ تھا اس نے تھرٹین انڈر ٹونٹیز میں کسی ٹائم کے اوپر اس نے انڈیا پہ اٹیک کیا تھا اور پنجاب پہ قبضہ کر کے اس نے اپنے بیٹے پیر محمد کو وہاں اپنا نائے پہ نا کر وہ وہاں سے واپس موف کر گیا تھا تو پنجاب کے اوپر کیونکہ ترکوں کی حکومت رہ چکی تھی میں نے اس لئے کہا کیونکہ بابر جو اپنے آپ کو منگول نہیں کہتا تھا وہ اپنے آپ کو ترک کنسیڈر کرتا تھا تیمور لنگ جو وہ بسیقلی ایک ترک وارلوڈ تھا جو سینٹرل ایشیا میں ایک چھوٹی سی سلطنت سے بڑے چھوٹے سے لیول سے شروع اکور اس نے ایک بہت بڑی تیموری کینگڈم بنائی جو ایراب کے اوپر ایران کے اوپر سینٹرل ایشیا کے علاقے افغانستان اور پنجاب تک اس کی وہ جو ایمپائر تھی وہ پھیلی ہوئی تھی بابر اپنی ماں کی طرف سے جو ہے وہ منگول اس کا ڈیسینڈنٹ ہے یعنی چنگیز خان کا وہ ڈائریکڈ ڈیسینڈنٹ بنتا ہے اگر آپ اس کے ماں کی طرف سے اس کا شجرے نصب دیکھیں اور اگر اس کے باب کی طرف سے دیکھ جائے تو یہ تیمور لنگ کا ڈیسینڈنٹ ہے تو سورٹ آف ترک و منگول ڈائنیسٹی ہے مغل ڈائنیسٹی کو بسیقلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو یہ منگول ڈائنیسٹی ہے کیونکہ ترکوں کے انڈر رہ چکے ہیں اور میں ایک ترک بادشاہ ہوں افغانستان کا تو پنجاب مجھے واپس کیا اچھا دوسری وجہ تھی ترک یہ چاہتے تھے کہ بابر کے تعلقات سفی امپائر سے زیادہ اچھا رہے بلکہ اس کی خود کی تعلقات یعنی آتامین امپائر جو ہے جو سلطان سلیم تھا وہ بابر سے اچھے تعلقات بنانا چاہتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح سفی امپائر کے ویسٹ میں ہم ہیں ان کے ایسٹ کے اندر بھی ایک ترک سلطنت ہونی چاہیے جیسے ویسٹ میں ہم نے اپنی ایک آتامین امپائر بنائی ہے کیونکہ وہ بھی ترک تھے اور بابر بھی ترک تھا سو کچھ اس سوٹ اف ترک جو ہے نا وہ ترک کا دوست اور دونوں طرف جو ہے وہ اگر ترک انگنم اور سفی امپائر کے تو سفی امپائر کو ایک طرح سے انویلوپ کیا جا سکتا ہے ان کو کنٹین کیا جا سکتا ہے سو سلطان سلیم نے بھی بابر کی مدد کی انڈیا پر اٹیک کرنے میں سلطان سلیم نے اپنے دو جنیاز بابر کی ہلپ کے لئے بیجھے ایک کا نام تھا مصطفیٰ رومی مصطفیٰ رومی جو تھا وہ باہر تھا کہ گن پاوڈر کے یوز کے اندر اور گن سے کیسے لڑا جائے بندوق چیاں جو ہوتی ہیں کیونکہ اس دور تک یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ وارفیر چینج ہو رہی تھی جو میڈیویل ایرا کی جو وارفیر تھی جس میں تلواروں ہاں تیروں اور نیزوں سے لڑا جاتا تھا اب بات اسے چینج ہو کے آئے تھی گن پاوڈر کے اوپر یعنی توپوں کے اوپر اور بندوقوں کے اوپر مغل آرمی کو یہ ٹیکنالوجی دینے میں اور اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے ٹرین کرنے میں آٹامنس کا کافی بڑا ہاتھ ہے دوسرا جو اس نے اپنا جرنیل جو بیجا بابر کی مدد کے لئے اس کا نام تھا علی کلی خان علی کلی خان توپوں کو بنانے میں توپوں کو استعمال کرنے میں کافی مہر تھا اس نے مغل آرمی اس کو ٹرین کیا تھا کہ توپوں کو کیسے یوز کرنا ہے بیٹل فیلڈ کے اندر اب توپوں کی ٹیکنالوجی اور گنس جو تھی تو مغل آرمی اس سے کافی سٹرانگ ہو گی تھی اور جو انڈیا میں اس پر جو لودی کینگم تھی وہ بیسکلی ایک سورڈ اف میڈیویل ایمپائر تھی ان کے پاس توپ کھانا نہیں تھا سو یہاں تک تو بات تھی دو وجہات کی پیسی تو یہ کہ سنٹرل اسیے کے جو ایک دی سٹیبلائز قسم کی سیاسی سیچویشن تھی اس کے اندر بابر کے لئے وہاں رہنا پاسیبل نہیں تھا دوسری وجہ آتمند چاہتے تھے کہ بابر جو انڈیا کی طرف موف کرے اور سفیوں کی بجائے یعنی سفیوں کو جو سفی ایمپائر تھی اس کے اوپر ایک طرح سے نظر رکھنے میں بابر کو یوز کیا تیسری وجہ تھی لودی ایمپائر خود لودی جو ہے وہ بیسکلی ایک پختون اور اگوان ٹرائب ہے تو ابراہیم لودی کو جو تھا نا وہ اس کی سوچ کچھ اس طرح سے تھی کہ میں بادشاہ ہوں تو مجھے جو ہے وہ سب سے اوپر آنا چاہی میں سب سے سٹرونگ ہوں بادشاہ کے لئے کوئی دوست یا رشتہ دار باد میں ہوتا ہے پہلے جو ہے وہ بادشاہ کا سبجیکٹ ہوتا ہے یہ چیز افغانوں کو پسند گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کے جو سلطان تھے وہ اس طرح سے حکومت کرتے تھے کہ وہ تقریباً سب بڑے افغان خرداروں کے ساتھ ایک سوٹ اوف آپ کہہ لیں کہ اتنا سخت خواہد نہیں تھا افغان عمرہ اپنے اپنے علاقوں کے اوپر اپنی مرضی سے حکومت کرتے تھے اور اس حکومت کے دوران وہ اپنا خراج جو بھی ان کا بادشاہ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہوتی تھی وہ ایک خاص حصہ جو دارل سلطنت کی طرح یعنی دلی کیپیٹل تھا تو اس کو بھیج دیتے تھے اور اس طرح وہ بادشاہ سے وفادہ رہتے تھے اور اپنے علاقے پر اپنی مرضی سے حکومت بھی کرتے رہتے تھے ابراہیم لوڈی نے ان عمرہ کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی اس پر جیسے وہاں پر ابراہیم لوڈی کی جو سلطنت تھی اس کے اندر ایک افغان ریوالڈ بھی چل رہا تھا افغان عمرہ نے بغاوت کی ہوئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ بابر جو وہ یہاں آئے اٹیک کرے کیونکہ وہ سٹرونگ ہے وہ جیسی یہاں پر آئے گا اٹیک کرے گا ابراہیم لوڈی کے ہاتھ تھوڑے سی کمزور ہو جائیں گے پلس جو راجپود جو تھے راجپودانہ کے علاقے کے اندر وہ بھی کافی سٹرونگ ہو گی تھی راجپود کنگڈمز بھی تو جب بابر یہاں پیائے گا تو ان کو بھی تھوڑی چھوڑی نکیل ڈالے گا جیسی بابر واپس جائے گا تو ہم لوگ پھر اپنے اپنے علاقوں کے اوپر آزاد طریقے سے حکومت کرنا شروع کر دیں گے تو اسی پسے منظر میں جو دولت خان لوڈی تھا جو پنجاب کا حاکم تھا اس نے بابر کو خط لکھا اپنے بیٹے دلاور خان لوڈی کے ہاتھ اس نے خط بابر کو پشاور میں بیجا اور اس نے اس میں یہ بابر کو انوائیٹ کیا کہ آپ آؤ اٹیک کرو ہم لوگ میل کے جو ہے وہ ابراہیم لوڈی پر اٹیک کریں گے اس کو شکست دیں گے وہ سمجھتا تھا کہ چاہید بابر یہاں پر آئے گا اٹیک کرے گا جنگ ہوگی بابر اس کے بعد واپس چل جائے گا لیکن بابر کے ارادے کچھ اور تھے وہ چاہتا تھا کہ میرا claim ہے پنجاب کے اوپر کہ میرا خاندان جو ہیں جو میرے باوجداد ہیں وہ پنجاب پہ حکومت کرتے رہے ہیں تو پنجاب مجھے واپس ملنا چاہیے پیفٹین ٹونٹی سکس کے اندر بابر نے پانچویں اٹیک کی ہے اس سے پہلی بھی بچار پانچ دفعہ ہندوستان پر حملہ کر چکا تھا اور اس میں وہ سیال کورٹ اور اس کے گردوں نو آکے علاقوں کے اوپر اپنے وزراء اپنے امراء کو تائنات کر کے واپس جا چکا تھا تو جب اس دفعہ جب وہ آیا تو وہ سرین کو کروز کرتا وہ پانی پت میں چلا گیا ناخور کو فتح کرنے کے بعد اور جب پانی پت میں اس کی بابر کی جو فوج تھی وہ ابراہیم لوڈی کی فوج سے ملی تو اس کو کہتے ہیں فرسٹ بیٹل آف پانی پت اس میں بابر کی فوج بارہ ہزار کے قریب جنگ یارہ ہزار کے قریب تھی اور ابراہیم لوڈی کے پاس کافی بڑی فوج تھی پچاس آٹھ ہزار کے قریب اور اس میں کافی تعداد میں ہاتھی بھی تھے لیکن وہی بات ہے کہ جو تکنالوجی کے اندر جو ایڈوانسمنٹ تھی وہ بابر کے پاس تھی موگل آدمی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے پانٹی بھی اس سے زیادہ ایڈوانس تھی اور وہ توپ خانہ تھا ان کے پاس ان لوگوں نے توپ خانے کا بھرکور استعمال کیا جنگ میں ابراہیم لوڈی کے ہاتھیوں کے اوپر جب بمباری کی گی توپوں سے تو وہ الٹا پلٹ کر انہوں نے اپنی فوج کو رون ڈالا خیر اس جنگ میں فتح بابر کو بھی اور ابراہیم لوڈی جو ہے وہ جنگ میں مارا گیا اس کا مقبرہ بھی اسی پانی پتمی بنا دی گئے ایک مسجد بنائی اور وہاں پر اس کی قبر بھی بابر نے بنائی اور آگے بڑھ کے اس نے دلی پر اپنا قبضہ کر لیا پھر ساتھ ہی اپنے بیٹے ہمائیوں کو اس نے آگے آگرہ کی طرف بیج دیا آگرہ میں ابراہیم لوڈی کی جو تھی وہ ماں وہاں پر اپنے معاملات وغیرہ چلا رہی تھی اور آگرہ کے اندر ہمائیوں جو ہے وہ آگرہ کے قلعے پر قبضہ نہیں کر چکا لیکن شہر پر اس نے قبضہ کر لیا اور کچھ دیر ان کی آپس میں باتچیت ہوتی رہی یعنی ابراہیم لوڈی کی ماں کی اور ہمائیوں کی تو کچھ ایسے معاملات ہے پھائے کہ کافی ساری چیزیں دولت وغیرہ اور کچھ سمان وغیرہ ابراہیم لوڈی کی ماں جو اپنے ساتھ رکھ سکی گی اور اس کے جو عمرہ ہیں ان کو بھی کچھ جو چیزیں جو ان کے پاس تھی ان کا بھی کچھ انسینٹیوز دیئے گئے اور اس کے نتیجے میں اس نے قلعہ بھی سرنڈر کر دیا اور آگرہ کا قلعہ اور شہر جو وہ بھی مغنو نے اس طرح سے اپنے کنٹرول میں کر لیا بابر کی دلی میں ایک امت بننے کے بعد بابر کے جو عمرہ تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ بابر یہاں سے واپس چل جائے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے انڈیا پر اٹیک کیا کافی مالے کا نیپس ہمارے ہاتھ میں آیا جو ہم لوگ پیچھے دس پندرہ سال سنٹرل ایشیا میں اندر بلکل ایک نومیڈک لائف سٹائل گزارے تھے کبھی شہر پر قبضہ کبھی اس پر قبضہ کبھی وہاں سے نکالے گئے اور افغانستان کے اندر بھی کچھ جو ان کی جو ایکانومی کی جو کنڈیشن تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی تو کہتے کہ ہماری ساری جو کمزوری ہیں تھی جو ہمارے زخم تھے وہ اب بھر گئے ہیں کیونکہ ہم نے کافی مال و دولت اکٹھا کر لیا ہمیں واپس جانا چاہیے اور انڈیا کے جو گرم وہ ہوا ہے وہ بھی ان کو راست نہیں کیونکہ یہ لوگ سنٹرل ایشیا اور افغانستان کے جو علاقے ہیں تھنڈے علاقے وہاں کے رہنے والے تھے بابر ہی چیز پر بزد تھا اور اس لیے وہ بادشاہ تھا تو بات ہو جائے کہ مانے گی کہ دلی کو کیپٹل بنایا جائے گا اور ہم لوگ یہاں واپس جانے کے لیے نہیں آئے بابر پر جو کافی مال و دولت ملی اس نے اس میں سے ایک اچھا خاصا حصہ اپنے کافی ریالیٹیوز کو بلکہ تقریباً ہر ریالیٹیوز کے لیے ہر رشتہ دار کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ انڈیا سے روانہ کیا افغانستان کی طرف کافلوں کے اندر اتنی زیادہ دولت اس کے ہاتھ میں آئی دلی پتا کرنے کے بعد اس کے بعد اس نے خط لکھ کے اپنے باقی کچھ رشتہ داروں کو بھی دعویٰ دی کہ وہ بھی انڈیا ہیں اور آ کے اسی مدد کریں یہاں پر ایک سٹیبل حکومت بنائی جائے بابر اور ہمائیوں کا جو ٹائم پیرڈ ہے یہ ایسا ٹائم پیرڈ تھا کہ اس میں ان لوگوں کو کوئی پولیٹیکل سسٹم بنانے کے ٹائم نہیں ملا یہ لوگ جنگ و جدال کے اندر ہی بیزی رہے ہیں کیونکہ پانی پت کی جنگ کے بعد دوسرا بڑا بابر کو جو تھریڈ تھا وہ رانہ سانگا یعنی راجپوتوں کی جو آرمی تھی کیونکہ یہ راجپوت جو تھے یہ بکٹھے ہو گئے تھے سارے جتنی ان کی پہلے تو یہ آپس میں لڑتی رہتی تھی راجپوت کنگڈمز اب یہ رانہ سانگا کی کمانڈ کے اندر اکٹھے ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ وہ افغان امرہ جو ابراہیم لودی کی فوج میں تھے جو شکست کھا چکے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی اس کے پر میں نیکس ویڈیو میں بات کروں گا کہ رانہ سانگا کے ساتھ معاملات کیسے تیہ ہوئے اور ہمائیوں نے اس مغل حکومت کو آگے کیسے لے کر چلا لیکن آگے ایک ایسا ٹائم پیڑ آتا ہے جس میں مغل دوبارہ ہندوستان سے باہر ہو گئے تھے شہر شاہ سوری کے دور کے اندر تو اگر میں سماریز کروں تو چار پوائنٹس چار وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مغل جو ہیں وہ انڈیا کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا پہلی وجہ سنڈرل ایشیا کے اندر پائے جانے والی ایک انسٹیبل پولیٹیکل کنڈیشن دوسری وجہ جو ہے وہ اور تمہیں پائز وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہاں پہ ہیں تیسری وجہ ابراہیم لوڈی کی جو پالیسیز تھی اور لوڈی کینگڈم جو ایک فیجائل کینگڈم ہو چکے اس ٹائم پیرڈ کے اوپر وہ خود اور چوتھی اور سب سے بڑی وجہ جس کو پہلے ڈسکس کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ بابر خود ایک امبیشیس پرسن تھا بابر کے بارے میں جاتا ہے کہ ایک مضبوط اصحاب کا مالک تھا اور تقریبا پنجاب کے سارے دریار جو اس کے رستے میں ہیں وہ اس نے تیر کے پار کی ہوئے ہیں اس کی نظروں میں وہ پورا پارس تھا اپنی فیملی کا کہ تیمور لنگ اور اس کے جو ڈسینڈنٹس ہیں وہ سنٹرل ایشیا ایران اور ایران تک کے علاقوں کے اوپر کیسے حکومت کرتے رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ اور آپ کے جو دوست تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں اس کو شیئر کریں ان کے ساتھ اور یہاں سے بات کنٹینو کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر